بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بال بال سے واقف ہیں کیونکہ وہ اللہ کے سب رازوں کو جانتے ہیں مرشد کامل مل جائے تو اس کی عطاعت و پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بلائی پوشیدہ ہے لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے سب سے مخلص اور نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہوزاری کرتے ہیں اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائیں جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وکوفی کوئی نہیں جب تُو عمل میں کوئی معمول ترک کر دیتا ہے تو رنجو غصے سے تجھ پر قبض تاری ہو جاتا ہے علم حق صوفی کے علم میں پنہا ہوتا ہے یہ بات عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں نور کے لیے نور بن آگ کے لیے آگ پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا میانہ روی یعنی درمیانی راہ ہی اقل مندی ہے جب دروازہ کھولا ہوا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو حلال حکمے کے موں میں آنے سے عبادت کا روح جان بڑھتا ہے ڈر کی سوچ اور کش مکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو خاموشی اللہ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتے ہیں اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ اس پرکشش کی طرف کھینچنے دو جس سے تم حقیقی پیار کرتے ہو عورت ہمیشہ اکل مند مرد پر غالب رہتی ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ